جی دوستو کیسے ہیں آپ اچھا میں ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے والا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم theme کس طرح develop کرتے ہیں wordpress theme کس طرح develop ہوتا ہے سکرائچ سپوز ہم ایک html لے جاتی ہے اس html کو wordpress میں کیسے convert کریں گے اسے function کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو سکرائی نظر آ رہی ہے اب اس میں دیکھ رہے ہوئے کہ دو themes ہیں جو already installed ہیں by default ایک ہے 2017 اور دوسرے 2050 اب سپوز اگر میں نے اپنا یہاں بے custom theme بنانا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں کیسے بناؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں سیمپل سے step سے پہلے میں سب سے پہلے جاتا ہوں وہاں zamp htdocs میں اتنا تو میں زیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں اتنا پتا ہے کہ یہ زیمپ کس طرح انسٹال ہوتا ہے اور اس میں کوئی theme folder WP contents کے اندر themes کے اندر کوئی theme کس طرح copy based کرتے ہیں میرے پاس ایک سیمپل کیا ہوتی ہے html ہے running کے نام سے ٹھیک ہے اگر میں اس کا آپ کو view دکھا ہوں تو آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں گے یہ سیمپل اس کا html view آ رہا ہے dot html اب ہمیں کرنا کیا ہے اسے فنکشنل کرنا ہے html میں convert کرنا ہے html کو wordpress میں convert کرنا ہے جنہیں واپس سلتے ہیں وہاں پہ میں کام کرتا ہوں یہاں اسے copy کرتا ہوں copy کر کے میں اسے جاتا ہوں جی zamp کے اندر zamp htdocs my side میں نے ایک منع رکھی ہے WP content themes یہاں بھی وہ جو دو theme آپ کو wordpress admin میں ڈسپلی ہو رہے ہیں یہ دو پڑے ہیں اب میں یہاں بھی اپنا ایک theme simple html سے place کیا رننگ کے نام سے ابھی آپ دیکھیں گے یہ simple ساری html آ رہی ہے dot html files اب ہم جاتے ہیں دوبارہ admin میں میں اس پیس کو reload کرتا ہوں reload کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے آپ کو ڈسپلی ہو رہا ہوگا broken themes یہ ویسے بھی اکثر یہ ایشو آتا رہتا ہے ہر بننے کو broken themes تو اب یہاں پہ دو چیزیں سب سے پہلے چیز یاد رکھیں کوئی بھی theme install کرنے سے پہلے ہمیں بیسک دو چیزیں چاہیے ہوں ایک ایک ہوتی ہے index.php ٹھیک ہے اور دوسری جو main ہوتی ہے style.css اب یہ ایشو کس طرح resolve کر رہی ہیں very simple میں جاتا ہوں running میں یہ جو میں نے ھٹ میں رکھی ہے اس کے css کے اندر وہاں سے میں style copy کرتا ہوں اور اس کو main folder میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا میں دوسرا کام کیا ہوگا آپ کون سا editor use کر رہے ہیں میں notpad plus plus use کرتا ہوں اس پہ میں جی لکھتا ہوں کچھ بھی لکھ لیتے ہیں لیکن میں filah لکھ رہا ہوں index.php matter نہیں کرتا نام ہے مطلب کہ اسے save کرنے کے لیے اب آپ کو یہاں پہ index.php لکھ رہی ہیں کہنا آپ سے save کریں اس کو اس folder کے اندر جو آپ theme بنا رہے جا رہے ہیں اور آپ page reload کریں آپ آپ دیکھیں گے یہ جو theme ہے start ہو گیا مطلب آپ اسے activate کر سکتے ہیں یہ theme کا name آ رہا رہا نہیں ٹھیک ہے اب theme installation کس طرح ہوتی ہے theme کا جو next process ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم آپ کو کل دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا thank you bye bye